اسلام علیکم ویئرز امید کرتا ہوں آپ سب لوگ حیریت سے ہوں گے شرچیل گوڑ فارم کی طرف سے میں ہوں آپ کا میزبان شوے برشاد آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں شرچیل گوڑ فارم کے یہ حوپصورت اور نایاب ماشاءاللہ پیور راجن پوری ابلگ میں یہ بلیک پرنٹ میں بکرا اور یہ براؤن میں بکری تو ماشاءاللہ جیسے کہ آپ کو پتا شرچیل گوڑ فارم پہ آپ کو ہمیشہ حوپصورت اور نایاب اور علیہ کوالٹی کا جانور دیکھنے کو ملتے ہیں ماشاءاللہ سے تو آج بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ آپ کو نظر آرہا ہے ماشاءاللہ حوپصورت بکری یہ براؤن میں ماشاءاللہ مجھے دیکھ لیں کتنی شرارتیں کہہ رہی ہیں ماشاءاللہ سے تو یہ ساتھ میں آپ کو بلیک پرنٹ میں بکرا نظر آرہا ہے تو یہ ماشاءاللہ ان کی ہائٹ چیک کریں ان کی لینڈ چیک کریں ان کے کانو کی لینڈ چیک کریں توتہ فیس چیک کریں ماشاءاللہ خوبصورت ترین چوڑا ہے تو یہ میں راجنپور سے لے کے آئے ہوں پیو راجنپوری ہے ماشاءاللہ ابھی ان کی ایج جو ہے سیکس ٹو سیمن منٹس ہے یہ بلیک بکرے کی یہ پیو راجنپوری بکرہ ہے اب لگ میں تو بلیک پرنٹ آئیس کا اور یہ ماشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی شرارتیں کریں بار بار چار پہی پہ یہ چڑ جاتی ہے ماشاءاللہ خوبصورت توتہ شکل کی یہ بکری ہے نے ان کو راجنپوریوں کو حسنی بہت زیادہ دیا ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ماشاءاللہ یہ ایہوب صورت ترین بکرہ ماشاءاللہ پیارہ یہ دیکھنے کتنی ہم یہاں پہ ہرون کے لگاتے ہیں ہمارے گوڑ فارم پہ تو میرے پاس آپ کو جیسے پتا ہے کہ میں نے راجنپوری رکھی ہوئے ہیں بکری اپنے گوڑ فارم پہ محمد پوری ہیں میرے پاس گلابی نسل کے مندرے ہیں راجنپوری مندرے ہیں میرے پاس تو وہ میں ان کی ویڈیو نہیں تھی میں نے اپلوڈ کی ہوئی یہ سیپریٹ لی کیونکہ ایک بھائی نے مجھے میسج کیا کہتا ہے شویب بھائی آپ کے پاس جو راجنپوریوں کا ایک چھوٹا بچوں والا جوڑا ہے اس کی ویڈیو آپ اپلوڈ کیجئے گا تو میں سوچا چلو ابھی آیا ہوں اپنے گوڑ فارم پہ تو میں سوچا چلو ان کی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرتا ہوں بھائیوں کی فرمائش ہے تو وہ تو لازمی پوری کرنی ہوتی ہے تو میں ابھی آپ کو ان سب کی ڈیٹیل بتاتا ہوں ان کو میں کیا کھلاتا ہوں ان کی میں کیسے ان کی مطلب ہم شریل گوڑ فارم پہ ہم ان کا کیسے حیال رکھتے ہیں کیا ان کی مارنگ روٹین ہوتی ہے کیا نائٹ کی روٹین ہوتی ہے وہ میں سب بھی آپ کو ڈیٹیل میں بتاتا ہوں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب بھی سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں تک شیئر کیجئے گا تاکہ آپ کے جو دو صدرات گوڑ فارمین کے شکین ہیں تو وہ بھی اس ویڈیو سے زیادہ سے زیادہ انفرمیشن حاصل کر سکیں اور اس کے علاوہ جو گوڑ فارمین کر رہے ہیں ان کے لئے بھی یہ ویڈیو بہت زیادہ حاصل ہے کیونکہ اکثر چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں بکری کے بکروں کے اور بیڑوں کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو سنبھالنا سردیوں میں حاصل طور پر بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے تو میں آپ کو روٹین بتاتا ہوں ہم اپنے شیئر جوڑ فارم پر ان کو کس طرح سے سنبھالتے ہیں کس طرح پالتے ہیں اور ان کی کس طرح سے کیر کرتے ہیں کیا کیا کھلاتے اور پلاتے ہیں کس طرح کا پانی ہونا چاہیے کس طرح کی ڈائیٹ ہونی چاہیے تو یہ میں سب ہی ڈیٹیل آپ کو اس ویڈیو میں پروائیڈ کرتا ہوں جی تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ہاتھ میں روٹی ہے اور یہ میں شام کا دیکھیں لیں بھی شام کا وقت ہے تو میں ان کو جب ان کو میں رات کو ان کو یہ دن کے وقت کھا پی لیتی ہوں اور شام کو ان کو سونے سے پہلے میں ان کو روزانہ جو ہے یہ روٹی کھلاتا ہوں تقریباً یہ دو سے تین روٹیوں ہوتی ہیں میں ان کو توڑ کے کھلاتا ہوں کیونکہ یہ بھی بچے ہیں چھوٹے بچے ہیں اور ان کو ایک پروپر ڈائیٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے ان کی قوت مدافعیت کے لیے ان کی گروہت کے لیے اور ان کے جو سردیوں میں حاصل طور پر ان کو ایک اچھی ڈائیٹ ملنے چاہیے کیونکہ سردیوں میں آپ کو پتا ہے بچے یہ بکری کے نہ کھاتے ہیں اچھے سے نہ پیتے ہیں کیونکہ سردی ہوتی ہے پانی بھی نہیں پیتے ہیں دی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا پیٹ یہ ماشاءاللہ یہ میری بکری ہے ان کو ہم نے اچھی ان کی ڈائیٹ کی ہوئی ہے یہ بہت زیادہ مطلب مزے سے کھاتے ہیں اور پیتیوں ان کی گروہت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنی پیاری گروہت ہم ابھی آپ کو دکھاتا ہوں اب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ان میں لپک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ روٹی ہے یہ لپک ہے یہ دیکھ لیں یہ اٹھ رہے ہیں روٹی کی طرف یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ روٹی کی طرف اٹھ رہے ہیں تو آپ ابھی دیکھ لیں یہ فل ہے ان کا پیٹ آپ جیچے کر سکتے ہیں اس کا بھی پیٹ چیک کریں یہ دونوں کے پیٹ فل بڑے ہوئے ہیں مگر ان میں لپک ہے ابھی بھی تو یہ آپ کے جانوروں میں لپک جب ہوگی تو تب مطلب لپک کا یہ مطلب ہے کہ اس طرح چبلوں کی طرح روٹی کے اوپر ٹوٹنے والا کام حالانکہ وہ برجے ہوئے ہیں ان کا پیٹ بڑا ہوئے ہیں تو مگر ان میں جب لپک ہوگی تو آپ کے جانور کی گروتھ اچھی ہوگی جب وہ کھائے گا اچھے سے پیے گا اچھے سے نہ اس کو ڈی ہائیڈریشن ہوگی نہ اس کو فراغ کی جب کمی بھی نہیں ہوگی تو اس کی گروتھ بھی بہت اچھی ہوگی اور ماشاءاللہ وہ اچھا وزن بھی کرے گا تو میں ان کو ماشاءاللہ بہت کیر کرتا ہوں یہ بہت حوبصورت اور میرا نیاب جو ہے ایک جوڑا ہے میرے شدیل گوڑ فارم پر تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھئے گا ماشاءاللہ کتنے مزے سے کھاتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ حوبصورت ترین جوڑا ماشاءاللہ اللہ تعالی نے راجنپوری ان جوڑوں کو ان بکنوں کو بکنیوں کو اتنا حسن دیا ہوتے ہیں ان کی شائن ہوتی ہے ان کے ماشاءاللہ گلابی ان کا پورا جسم گلابی ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے مزے سے کھا رہے ہیں ماشاءاللہ ابھی ان کو دور کیمرہ کر کے آپ کو دکھاروں ان کی لینٹ چیک کیجئے ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ حوبصورت اور نیاب جوڑا ہے تو جس میرے عزیز بھائی کو ڈیٹیلز رپیو راجنپوری کے بارے میں کوئی انفرمیشن چاہیے ہو وہ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں انسٹاگرام پہ ہماری شریل گوڑ فارم کے نام سے ہمارا ایک پیج ہے فیس بک پہ بھی ہے آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو پورا پرسی انفرمیشن بھی اور گائیڈ بھی کریں گے اور کسی طرح کی معلومات چاہیے ہو آپ کو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تو یہ ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیو راجنپوری ہیں اکثر بھائی لوگ راجنپوری لے کے آتے ہیں مگر وہ نام کے راجنپوری ہوتے ہیں کام کے نہیں وہ مطلب یہ ہے کہ وہ دونمبری ہوتے ہیں وہ دڑے کے ہوتے ہیں وہ میکس ہوتے ہیں دیسی محال ہوتا اور عام لوگ جو ہیں ہم جن کو پتہ نہیں ہوتا ہے انفرمیشن نہیں ہوتی ہے وہ اس کو پیو راجنپوری کر کے لے آتے ہیں تو یہ آپ دیکھیں ما شاء اللہ ان کا توتا فیس سب سے پہلے تو کوالٹی ہے ان کی توتا فیس ما شاء اللہ حوبصورت رین اللہ تعالی نے ان کو حسن دیکھیں کتنا دیا ہوئے حوبصورت نیاب توفہ ما شاء اللہ تعالی نے راجنپوریوں کو اتنی زیادہ حوبصورتی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ توتا فیس شکل ہے دونوں کی اور ان کی لیند چیک کر لیں ما شاء اللہ سے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں جب یہ ما شاء اللہ کھا لیں گے میں ان کے لئے ہمیں سپیشل وارٹر بناتے ہیں سپیشل پانی بناتے ہیں جو نیچرل ہرب سے بناتا ہے جڑی بوٹیوں سے ہم بناتے ہیں اور اس میں گوڑ بگر ایڈ کرتے ہیں سبز پتی سبز علاچی موٹی علاچی اور سونف ادرک جوائن السی اور تھوڑا سا ادرک اور یہ جب چیزیں ہم مکس کر کے ان کو کھلاتے ہیں ان کو پلاتے ہیں پانی یہ بڑے مزے سے پی جاتے ہیں پانی کیونکہ وہ مٹھا پانی ہوتا ہے سردیوں میں آپ کو پتا ہے جانور پانی نہیں پیتا تو جانور جب پانی نہیں پیئے گا اس کی گروتھ بھی اچھے سے نہیں ہوگی اس کو ڈی ہائیڈریشن ہو جائے گی تو ہم سردیوں میں ان کو گرم پانی پلاتے ہیں تو یہ ماشاءاللہ بڑے مزے سے پیتے ہیں ان کو ڈی ہائیڈریشن بھی نہیں ہوتی ہے اور یہ بڑے شوک سے پانی پی جاتے ہیں میرے سارے شریل گوڑ فارم پر جتنے بھی جانور ہیں وہ سارے ان کو یہ کاوے والا پانی پلاتے ہیں جو سپیشل پانی ہے ہمارا شریل گوڑ فارم پر اس کی میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے میں ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم ان کی ڈورمینگ کرتے رہتے ہیں ہم ان کی جو ہے ڈاکٹر سے ہمانے شریل گوڑ فارم پر ہم نے ان کا ڈاکٹر رکھا ہوئے جو کوئی بھی ہمیں ان کے بارے میں کوئی سی بھی طرح کی کوئی ڈائیگنوز آتی ہے ڈیزیز کی تو ہم اس کا پروپر سے ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں اور سردی میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہاسور پر میں نے اس کو دو جرسیاں پہنائی ہوئی ہیں ایک یہ نیچے ہے یہ پنک میں اور ایک یہ اوپر بلیک میں یہ دیکھ سکتے ہیں موٹی جرسیاں اور اس کو بھی ایک نیچے شرٹ پہنائی ہوئی ہے اور ایک یہ دیکھ سکتے ہیں اوپر یہ موٹی جرسی ہے تو یہ ان کی صحت کے لئے دیکھ سکتے ہیں ہم نے کتنا اچھا انتظام کیا ہوا ہے کتنا پروپر سے انتظام کیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ میرے پاس بڑے راجنپوری بھی ہیں اس کی بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا ڈیٹیل کے ساتھ اور ویسے بھی میں نے کیوں یہ وہاں سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ماشاءاللہ کھا گئے ہیں ابھی میں ان کو پانی پی لاؤں گا گرم پانی کھاوے والا یہ مزے سے پی جائیں گے اور پھر ان کا جو ہے رات کو نائٹ ٹائمز ریسٹ کا ہو جائے گا اس کے علاوہ میں نے ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں مارننگ ویڈ شرجیل گوڈ فارم ہماری مارننگ میں کیا روٹینز ہوتی ہیں آپ وہ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ ہم نے صبح کے وقت ان کو کیا کھلاتے ہیں میں اکثر ان کو جو ہے ڈیلی گتاوہ بنا کے کھلاتا ہوں جس کے اندر توڑی ہوتی ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا گیلا کیا ہوتا ہے اس کے اندر ہم گلی روٹی ڈالتے ہیں کھل ڈالتے ہیں اور چوکھر ایٹ کرتے ہیں اور ہمارے پاس سپیشل مکس منڈا جو شرجیل گوڈ فارم پر ہم نے سپیشل بنوایا ہوا ہے وہ چیز جو ہے وہ ہم اس میں ایٹ کرتے ہیں تو وہ ماشاءاللہ وہ بڑے مزد سے اور شوک سے کھاتے ہیں اور ان کا ماس بڑھ جاتا ہے اور جو گوڈز ہیں وہ ہیوی بیٹ ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ ان کو آپ کسی طرح کی انجیکشن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کسی طرح کی کوئی بھی ٹوٹکوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے آپ ان کو یہ دیسی ان کو یہ ڈائیٹ کھلائیں آپ دیکھیں گے ماشاءاللہ بلکل وہ ویٹ کریں گے اور مزے سے کھائیں گے بھی اور پییں گے بھی ان کو اس کے علاوہ آپ نے پانی کا جو میں نے آپ کو بتایا وہ آپ نے ارینجمنٹ ضرور کرنا ہے کہوے والا گرم پانی نیم گرم پانی ان کو پلانا ہم بڑے مزے سے اور شوک سے پییں گے پانی ماشاءاللہ سے ہوبصورت اور نایاب ترین یہ تحفہ آپ کو نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ سے تو ابھی میں آپ کو ان کی ڈیٹیلز بتاتا ہوں یہ ابھی تقریباً یہ چھے سے سات منتھ کے ماشاءاللہ ہوبصورت اور نایاب پیور راجنپوری ابلگ میں بلیک پرینٹ میں ماشاءاللہ تو یہ چھے سے سات مہینے کا اور یہ جو بکری ہے یہ میری ماشاءاللہ یہ لمبے کانو والی پیور راجنپوری اب چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ پیور ابلگ میں ہے اس کے کان چیک کریں سب سے پہلے تو ماشاءاللہ ہوبصورت اور نایاب بکری ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں باہر نکل رہی ہے یہ دیکھیں یہاں سے باہر نکل رہی ہے ماشاءاللہ تو یہ ہمارے شجل گورٹ فارم پر پیور راجنپوری چھوٹے بچوں کا ایک بکرہ ہے اور وہ دوسری براؤن میں بکری تو یہ آئین کا جوڑا ہوبصورت اور نایاب ماشاءاللہ بہت ہی پیارے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ تو کسی کو گر بھائی کو راجنپوریوں کے پہچان کی نہیں پتہ ہے کہ انہوں نے بکرہ حرید راجنپوری یا کسی طرح کی کوئی ڈیٹیل راجنپوری کی گورٹ فارمنگ کے حوالے سے تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہمارا کانٹیکٹ نمبر ہے 03034779594 اس کے علاوہ ہم سے انسٹاگرام پہ بھی ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں فیس بک پہ بھی ہمارا پیجہ شردیل گورٹ فارمن وزیر آباد کے نام سے اور اس کے علاوہ آپ ہمارا گورٹ فارمن شردیل گورٹ فارمن وزیر آباد آ کے وزیٹ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو پراپر سے گائیڈ کریں گے اور جتنا ہو سکا آپ کی سیوا بھی کریں گے تو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور ہمارے لئے دعا کرتے رہیے اللہ تعالیٰ میرے ان سارے جاندروں کو صحت منتہ اندرس رکھیں اور ہر بری مماری سے اور ہر بری نظر سے بچائیں اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و مان میں رکھیں اور آپ سب کے جاندروں کو اور آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں اور ہر بری نظر سے اور ہر بلا سے محفوظ رکھیں تو انشاءاللہ اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز حاصل کرنے کے لئے آپ ہمارا گوڑ فارم شریف گوڑ فارم چینل جو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں انہیں ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور دوستوں تک شیئر کیجئے گا تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ